قوم عاد اگر قرآن پڑھیں نا تفسیر قرآن پڑھیں قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ نے طاقت عطا کی دولت سے نوازا مگر ان ظالموں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے نبیوں کی بات نہ بانی بہت اللہ کو ناراض کیا اتنا مال اور اتنی طاقت تھی مگر اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا یہ قوم نیس تو نابوت کر دی گئی کوئی نام لینے والا باقی نہ بچا پھر قوم سمود آئی اللہ نے ان کو فن تعمیر کا ایسا شہکار بنایا یہ پہاڑ میں گھر بنا لیتے تھے بڑا عروج عطا ہوا مگر اس قوم نے بھی رب کی نافرمانی کی اللہ کو اللہ کے غضب کو دعوت دی شرک کیا ناشکرے بنے اللہ کریم نے شدید زلزلہ بھیجا یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی نمرود اور شداد جو تھے فرعون جو تھے ان سب کو تخت و تاج ملا ان کو حکومت ملی مگر ان ظالموں نے اس حکومت کے بامقابلے میں اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی ناشکری کی اپنے آپ کو کچھ تو خدا سوجنے لگے اب ایسا کہر تاری ہوا کہ تباہ و برباد ہو گئے پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دی گئے اب بنی اسرائیل کو دیکھیں کتنے انبیاء ہے اس قوم میں فرعون سے اللہ نے نجات دی مصر کی حکومت دی ان لوگوں نے شکر ادانہ کیا اللہ کی نافرمانی کی اللہ کریم نے ان پر زلط کو مسلط فرما دیا کیا سیکھنے کو ملا پتا چلا کہ جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ پاک نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا ہے جب قوم اپنی حالت بدل لے اچھائی کی جگہ برائی لے لے شکر کی جگہ ناشکری آ جائے فرما برداری کی جگہ نافرمانی کرے تو پھر اللہ پاک کے کہر کا کوڑا برس جاتا ہے پھر انہیں کچھ محلت نہیں دی جاتی اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے اب ذرا ایک اور بات سوچئے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کچھ لوگ اس لیے اطرارے ہوتے ہیں کہ خاندان بہت بڑا ہے ہماری تاریخ بہت اچھی ہے کئی مسلمانوں سے بات کرو کہا ہم نے اتنے سو سال حکومت کی ہے اتنے سو سال اروج پایا ہے ارے بھائی پچھلی ہسٹری سے نئے کام سیدھے نہیں ہوں گے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ایک بات یاد رکھئے کہ ترقی اروج کامیابی عزت شان و شوقت ان سب نعمتوں کا تعلق نسب نام پیسہ اور رنگ و روپ سے نہیں ہے بلکہ ترقی اور اروج کا تعلق عالی کردار سے ہے